اگلے ٹیسٹ میچ کو لے کر جو بدلاب ہے نا اس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کل میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ اگلے میچ میں تین بدلاب ہو سکتے ہیں اب ایسے میں جو تیسٹا بدلاب میں نے آپ کو بتایا تھا امیش شادف کے جگہ پر تین اٹراجن کے آنے کا اس میں بھی اب کچھ اپ ڈیٹ آ رہا ہے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس تین میں بھی اور تین لوگ ہو سکتے ہیں تیسٹا جو بدلاب ہے اس کے لئے تین دعویدار ہیں ایک دعویدار نہیں ہے رویت آپ کو بتائیں کہ وہ تین دعویدار کون ہیں کن 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 نام سامنے آ رہے ہیں دیکھیں دو لوگ سینی تو نشید طور پر پہلے سے اس ریس میں کافی آگے چل رہے تھے لیکن اس کے بعد جو دو نام سامنے نکل کر رہا ہے جن کو روکا گیا تھا پاک آئی رہا نٹراجن کو بھی روکا گیا اور تھاکور کو بھی روکا گیا تو اب اس لسٹ میں شادل تھاکور کا نام سب سے آگے چل رہا ہے شادل تھاکور کا نام اس لیے سب سے آگے چل رہا ہے کیونکہ بولنگ میں تو ان کے ویریشن دیکھنے کو ملتا ہی ہے ایکسپریئنس بھی ہیں ان تینوں کے حساب سے سینیر بھی سب سے زیادہ ہیں اور پھر وہ بیٹنگ میں بھی کانٹریبیوٹ کر کے دیکھ ستے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین ٹیم جو ہے پانچ سپیشلائز بولر پانچ بیٹسمن کے ساتھ رہی ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا صرف ایک ہی بلے باز ابھی رائٹ ناو ان پرم دیکھ رہا ہے وہ ہے اجن کی رہانے تو پھر آپ کو جو ہے ایک ایسا گندباز مطلب آپ کو پھر تھوڑی سی ڈیپ چاہیے اس وقت پہ یہ خبر ہے کہ تھاکور کا نام سب سے آگے چل رہا ہے حالانکہ لوگ نٹراجن کو دیکھنا چاہتے ہیں بہت باتیں ہیں کہ انہیں کیوں نہیں کھلایا جا رہا کیونکہ بیٹے دن پریکٹس سیشن میں انہوں نے جو ہے بیٹے میچ کے کہوں گا انہوں نے جو ہے پجارہ اور رہانے کو پندرہ منٹ کے اندر ہی جو ہے نا وہ بیٹ کیا تھا ادھر سے بھی نکال رہے تھے اندر سے بھی نکال رہے تھے تو بڑیا لگ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس کے لوگ کہہ رہے ہیں بلکل تو آپ کیا سوچتے ہیں بتائیے گا ان تینوں میں سے کس کو موقع ملنا چاہیے ہوں میں شہدہ کیجئے گا بتائیے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ